بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ہم چکن کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ بنتا ہے جو بھی دوست اس ریسپی کو ٹرائی کرے گا انشاءاللہ اس کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے چیسٹ کا مکمل پیس جس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی بوٹییں بنا لی ہیں تو اس طرح سے آپ کسائی سے کروا لیں یا خود گھر پر کر لیں جیسے آپ کو ناصل لگے تو اس سیسٹ کی یہ بوٹی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک ایگ جس کو ہم اچھے تک سے پھینٹ لیں گے اور اس کو ہم نے چکن کی اوپر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نے پوڑی وڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے آدھا چمچ لال مرچ وان تھرڈ ٹی سپون ڈال لیں گے اس میں ہم کالی مرچ وان فورد ٹی سپون ڈال لیں گے ہم اس میں زیرا پیسا ہوا دو چھٹکی ڈال لیں گے ہم اس میں حلدی آدھا چمچ ڈال لیں گے ہم اس میں نمک اور دو ٹی سپون ڈال لیں گے اس میں ہم سرکا اور ایک ٹی سپون ڈال لیں گے ہم اس میں ہم سویا سوس اور ایک ٹی سپون ہم ڈال لیں گے اس میں چیلی سوس اور ہاف ٹی سپن ڈالیں گے ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ چکن کے اوپر یہ مسالے جو ہیں اچھے طریقے سے لگ جائیں اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو دوستو یہاں ہم نے لیے چار ارز بریٹ یہ درمیانے سے ایس کی ہے تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہم اس کے جو کنارے ہیں اس کو چھوڑی کے ساتھ چاروں طرف سے جو دوست چینلے پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لازمی لائے کریں تو یہ ہم نے کاٹ لیا ہے یہ ہم نے زائے نہیں کرے یہ ہمارے بریٹ کرمز کے کام آگے کسی اور ریسپی میں تو دوستو اب ہم نے اس کے بریٹ کرے کاٹ لینے ہیں اس طرح سے دونوں چاروں بریٹوں کے کاٹیں گے تو یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو مزید کاٹ لینا چھوٹا چھوٹا یہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس کے آپ نے بریٹ کرمز نہیں بنانے نہ بریٹ کرمز یوز کرنے اس ریسپی میں یہ ایسے ہی آپ نے یوز کرنا ہے یہ دیکھاتے ہیں آپ کو اس کے فائلی لک جو ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے دپیس بن جائیں گے جو بہت ہی زیادہ ریسپی کو شاندرہ بنا دیں گے تو یہاں ہم نے لیا ہے آدھا کپ کورن فلور اور دو ہم نے ایگ لیا ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اب ہم چکن جو ہے کورن فلور کے اندر ڈال لیں گے اور اچھے تیکے سے اس کے اوپر کورن فلور میں لگا دیں گے چینل پر نہیں ہے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو یہ لگ چکا ہے اس کے اوپر اور اب ہم اس کو انڈے کے اندر ٹپ کریں گے تاکہ جو انڈہ ہے اس کے اوپر اچھے تیکے سے لگ جائے یہ ریسپی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند ہے بہت ہی مزیدار ہے بیسٹ ایوننگ سنیکس ہیں تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو یہ بریڈ ہے اس کے اندر ڈال لیں گے تو اس کے اوپر یہ بریڈ کے ٹکڑی ہے جو لگا دیں گے یہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے تیکے سے چپک جائیں گے تو یہ دیکھئے الحمدللہ لگ چکی ہے تو اسی طرح ہم باقی جو چکن ہے اس کو بھی لگا لیں گے تو الحمدللہ ہم نے لگا لیا جتنی ہم نے فرائی کرنے ہیں اور باقی پیس میں نے فریز کر لیا آپ بھی چاہے فریز کر سکتے ہیں آئل ہو چکا ہے ہمارا میڈیم گرم آپ نے اس کو آئل زیادہ گرم نہیں کرنا اگر آئل زیادہ گرم کریں گے تو یہ جو بریڈ لگی ہوئی ہے یہ بہت جلدی چل جائے گی اس کا کلرڈ ڈارک ہو جائے گا اور جو ہمارا چکن ہے وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اسے آپ نے لو سے میڈیم فلیم پر پکانا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے تو انشاءاللہ جو چکن ہے وہ بہت ہی اچھے دیکھے سے پک جائے گا تو الحمدللہ یہاں آٹھ منٹ گزر چکے ہیں ہمارا جو چکن ہے یہ دیکھئے اچھے دیکھے سے ہمارے جو پیسیز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ بن چکا ہے ہمارا یہ چکن تو دوستو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ بہتن سنیکس ہیں اسے آپ کھائیں چائے کے ساتھ پارش کے موسم میں تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ